بار بار ٹیوب میں بی بی نہ بنے اس کے لیے کون سی دوائی لینی چاہیے جیسے آپ نے ایک دوائی بتایا تھا کہ سیفیا سی ایم میں تین ماہ تک ون ڈوز لینے تو ایکٹروپک پریگننسی اگلی بار نہ ہو تو اس کے لیے بھی کوئی دوائی ہے یہ تو کیوں ہوتی ہے کیسے سے ہوتی ہے یہ تو نہیں میں بتا سکتا لیکن اس کی روک تھام کے لیے سی پی آ ہی دعا ہے دوسری دعا ہے سیکل کور سیکل کور اگر ٹو ہنڈرڈ میں ہفتے میں ایک دو بار ساتھ لی جائے تو اس سے بھی بہت افاقہ ہوتا ہے پھر ایک دعا اور ہے وہ ہے میڈورائنم میڈورائنم سی ایم میں ایسی بچی جس کو ایسی خاتون جس کو ٹیوب میں پریگننسی ہوتی ہو اس کو چاہیے کہ وہ اگلی پریگننسی سے پہلے میڈورائنم سی ایم کی خوراک لے لیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ نگلہ بچہ ٹیوب میں نہیں ہوگا سی پی آ جو ہے وہ ہے ایکچولی مس کیریج کی دعا اکثر بچیوں کو یا عورتوں کو مس کیریجز ہو جاتے ہیں جس سے بے شمار خون بہنے کی وجہ سے بہت کمزوری بیادہ ہو جاتی ہے اس کے لیے میں عموماً سی پی آ سی ایم میں دیتا ہوں جس کے ساتھ خدا کے فضل سے تو کافی اللہ تعالیٰ کی فضل سے عورتوں کو افاقہ ہوتا ہے اور اگلا پھر مس کیریج بھی خدا کی فضل سے سکیور ہو جاتا ہے